امسکار میں آپ کے ساتھ عبدالکریم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی جب وہ ٹوٹنے لگے حوصلے تو بس یہ یاد رکھنا بنا محنت کے حاصل تک تو تاج نہیں ہوتے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اندھیروں میں منزل اپنی جگنوں کبھی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے یہ لائن مسائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب پر بہت ہی سٹیک پڑتی ہے آج کلام صاحب ہم سب کے بیچ تو نہیں ہیں لیکن دیش اور دنیا کو کلام صاحب جو دے کر گئے ہیں اس کو دنیا کبھی بھول نہیں پائے گی آج کلام صاحب کی پنتیتی ہے آج پورا دیش ان کو اور ان کے کاموں کو یاد کر رہا ہے کلام صاحب پر پیشے ہماری یہ خاص ریپورٹ آسمان کی اوچائیوں کو چھونے کے لیے ہوای جہاز اور ان سادروں سے بھی ضروری چیز ہے حوصلہ حوصلہ آپ کی سوچ کو وی اوڑان دیتا ہے جس کا شکھر کامیابی کی چوٹی پر ہے کامیابی کی شکھر تک پہنچنے کی آپ نے یوں تو ہزاروں کہانیاں پڑی ہوں گی لیکن ایسی ہی ایک جیتی جاکتی کہانی ہے پورو راشتپتی اے پی جے عبدالکلام کی بھارت کی پورو راشتپتی جنہوںیں دنیا مسائل مین کے نام سے بھی جانتی ہے کلام صاحب کا جن 15 اکٹوبر 1931 کو تمیل نائدو کے رامیشورم میں ہوا تھا اے پی جے عبدالکلام کا پورا نام ڈاکٹر ابوالپاکر جینولہ بودین عبدالکلام تھا کلام اپنے پریوار میں کافی لات لیت لیکن ان کا پریوار چھوٹی بڑی مشکلوں سے ہمیشہ ہی جوچتا رہتا تھا انہیں پشپن میں ہی اپنی زمیداریوں کا احساس ہو گیا تھا اس وقت ان کے گھر میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ کروسین تیل کا دیپک جلا کر پڑائی کیا کرتے تھے عبدالکلام مدرسے میں پڑھنے کے بعد صوبے رامیشورم کے ریلوے سٹیشن اور بس اٹھنے پر جا کر سمچار پتھ اکتر کرتے تھے عبدالکلام اکبار لینے کے بعد رامیشورم شہر کی سرکھوں پر پور دوڑ کر سب سے پہلے اس کا وطرل کرتے تھے بچپن میں ہی آتھ نربر بننے کی طرف ان کا یہ پہلا قدم رہا کلام جب مات 19 ورش کے تھے تب دوسرے وشوید کی ویبیشکہ کو بھی انہوں نے محسوس کیا ید کی آکھ رامیشورم کے دعا تک پہنچ گئی تھی ان پرستیتیوں میں بوجن سہید سبھی آوشک وستوں کا آبھاؤ ہو گیا تھا کلام ایرو سپیس ٹیکنولوجی میں آئے تو اس کے پیچھے ان کی پانچوک اکشا کے ادھیاپک سپرمنیم ایئر کی بریڑنا ضرور تھی ادھیاپک کی بات نے انہیں جیون کیلئے ایک منزل اور ادیش بھی پردان کیا ابھی آنطریقی کی شکشہ لینے کے لیے انہوں نے مدراز انسٹیٹوٹ آف ٹیکنولوجی میں داخلہ لیا وہاں انہوں نے ایرو ناوٹیکل انجنرنگ میں ادھیاں کیا انہوں نے بھی بھارتی آنطریقش انسندان سنگٹھن میں آئے ڈاکٹر عبدالک کلام کو پروجیکٹ ڈیریکٹر کے روپ میں بھارت کا پہلا سودیشی اگرے پرچھے پاسٹر بنانے کا شرے حاصل ہوا انہوں نے بیس سال تک بھارتی آنطریق شود سنگٹھن یعنی اسروں میں کام کیا اور قریب اترہ ہی سال تک رکشہ شود اور وکاس سنگٹھن یعنی ڈی آئی ڈیوں میں بھی وہ دس سال تک ڈی آئی ڈیوں کے اتھیاکش رہے ساتھ ہی انہوں نے رکشہ منتری کے ویگیانک سراکار کی بھومی کا بھی دیوائی انہوں نے اگمی ایوام پرتھوی جیسی میسائلز کو سودیشی تقنیق سے بنایا تھا 18 جولائی 2002 کو کلام بھارت کے 11 راشتپتی نرواچیت ہو گئے تھے انہیں بھارتی جنتا پارٹی سمرتیت NDA گھٹک دلوں نے اپنا امیدوار بنایا تھا جس کا وامدلوں کے علاوہ سمس دلوں نے سمرتن کیا تھا 25 جولائی 2002 کو انہوں نے سنسک بھون کے اشوک ککش میں راشتپتی پت کی شپت لی تھی 25 جولائی 2007 کو ان کا کاریکال سماپت ہو گیا تھا لیکن بھارتی میسائل پروگرام کے جنت اور جنتا کے راشتپتی کے روپ میں لوگ پری ہوئے پورو راشتپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام کا 27 جولائی 2015 کو شیلونگ کے آئی اے ایم میں ایک ویاکھان دینے کے دوران گرنے کے بعد اندھن ہو گیا کلام صاحب کو آج پورا دیش یاد کر رہا ہے آرپور ڈیسک پرائم ٹی وی انڈیا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تاک گجرات سے لے کر ارونہ چل تاک ستہ کے گلیاروں سے کھیل کے میدانوں تاک نہیں چھوٹتی کوئی خبر تب سے ستیق تب سے دمدار ثرف رائم ٹی وی پر